نحن نووالفل یرا حفظ کریم اما بات فقد قال اللہ تعالیٰ بکتاب اللہی وقتاب القدیم وعورب اللہ من الحیطان قدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکروا معتاب لکم من النساء الاخرین حضرت اللہ مولانا لبین وحضرت رسول اللہ لبین المقین والحمد للہ رب العالمین انتہائی یقیقات و محبت فرات اپنے اوزائی کائنات کے آقاق قلور سجد عالم جناب محمد رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم مقدس بارگام ضرور پاک کی نگر فیشترین اللہم صلی علیہ سجدنا مولانا محمد المعظمی موجبال خرم من بیل علم والعلم والحکم و بارگ سلیم صلاتم و سلاما علیہ یا رسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود کو پہچان لینی کا حنر کا بائیگا خود کو پہچان لینے کا منر کب آئے گا جو نظر کے سامنے اے وہ نظر کب آئے گا جانے کب تعلیم اپنے آپ کو توڑھائے گی جانے کب تعلیم اپنے آپ کو توڑھائے گی دور پھر میرا میری جدلیس پارک کب آئے گا اگر آپ یہ ہماری اور آپ کی مجھ پر ایک افرمتی کی اور سعادت مندی ہے کہ ملادِ متفاہ میں آدم ہیں اللہ سے دعا کے مولا ہم سب کی اس آدمی کو قبول مرمات آمین بجاہے علیہ وسلم صلو اللہ تعالیٰ کے بارے ہم صلو اللہ جس مجھ کی غل و غائب کی ہم پر ظاہر و باہر ہے کہ ہماری جماعت کا ایک دسلی نقیق حضر کے حافیل و باری دعا برز آدم تھا حضر دعا برز آدم تھا حضر دعا برز آدم تھا اور غلالیا کے شادی کے بعد مجلس کا انصاف دعا ہے دعا کیجئے کل جو رسائے اور غاب قائد ہوا ہے مولا دولین کے درمیان محفت انعصا فرما اور دولوں کو شریع کے متحدہ کے دائرے میں جنگی کو ڈالنے کی تحوشت رفیق عطا فرما پولیس شادی پورس شادیوں تانا آبادی کا نام ہے حضر سے بولے آمیں مولا دولین کے پیجے کا جب اس باتیناس کر دیں گا اور آپ کا پولیم پندر ہوگا تو ہمارے روزے بچ ہو جائیں گے اس لئے پڑا تذکرم کرنگا ہے میں مجبور ہوں اور مجبوری میرے ساتھ میں ہے کہ میں آدمی ہوں اپنے مجبور کو اپنے مجبور کرتے بولنے تھا لیکن اس وقت میں تدویے اوحاد سے پڑے کر رہا ہوں کہ لادا آفرات چکتہ لگانے کی لگوانے کی کوششن کریں گے ہمارا کی ماہور میں اپنے مجبوری کے حضموں کو گھلا دیں ہیں ہمارے ہاں آپ کی نفاق طبقہ دیت مکت نیسانی عطا دیت خانقالی چاوزوگار میں ایک مارکتین فرش ورسوری مجھے ناکاری اور عیادی جبھی محلک بیماریوں کے ساتھ تھا موٹالڈہ اے شہید کی جس اتنا ضرور نہ گیا ہے اس کے زباقی بزاری کوئی صورت نظر نہیں آتی لیکن جاوکٹر اقوال نے پردوں پہلے کہا تھا کہ طریقہ مصطفیٰ کو چکرنا ہے ولی برگادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی دیت سے دار اپنی اگر آج بھی آپ چاہتے ہیں اپنا خویا ہوا بخار خوئی ہوئی عظمتیں پلٹ کر گھر آ جائیں تو کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں پر عمر کی بھی آپ کی زندگی کے ہر لگے میں انترا پیدا ہو رہا ہے میں صرف آپ کے محور پر اکتائیرانہ نظر ڈال کر کچھ پیغام آپ تک مختصر سے وقت میں پہنچانے کی سعادہ سعادی کر رہا ہے آج کے نوجوانوں کا جو نزال ہے گوشے صداعی چمک و جمک کلن و جمال نیرنگیوں کو گزادہ پسند کر سکتے ہیں اس ماہور میں اگر کوئی اصلاعی قدم اٹھایا جا رہا ہے اور پندول وزر کے باثر افراد کی خیالات میں یہ چہید پھیلی جائے اس سماع کے ایک نوجوانوں کو اس بات پر آمازہ کرو اس سماع میں ایک اپائی جلتی ہے اس سماع میں ایک خیوہ عورت ہے اس سماع میں ایک وزید اصلاعی ہے تو اسے نکاح میں لیا میرا تسکر ہے میری قوم کے جوانوں کا جواب سماع کے ان انسانوں کے نام یہ ہی ہوگا تو میں آپ کا سماع چھوڑ کر تنہائی کی زندگی تو بڑا سکتا ہوں لیکن کسی اپاری بیوہ اور کسی غیر سہرادی تو نکاح میں نہیں لیا سکتا اگر سماع کے بہت سارا افراد کی یہ چھوڑی ناکامی کا موہ دیکھنے لگے تو یہ اپنی چھوڑی اپنی چھوڑ کر لیں گے اور ان کے بعد رہن پھر سباک کر راضی کرنے کے لئے گزاری کریں گے کہ آپ اپنے انہوں نے حال کو آپ اپنے بیٹے کو اس بات پر تیار کریں رات کا سناٹہ ہو کھٹا ٹوک تاریخی ہو سلمت کا دامہ اور لو سارا زمانہ بسترے اچراہت پر آرام کر رہا ہو اور اس ایسی صورت میں ماں اگر اپنے کمرے سے بیٹے کے قدمے کمرے کی طرف خدم رن جاؤں تو قدموں کی آہر سن کر شہدادہ آباب دے گا خور جواب ملے گا بیٹا میں تیری ماں دروازہ کھولو شہدادہ بستر سے اٹھے گا دروازہ کھول کر ماں کے قدموں کی بوٹا دیکھتے ہوئے عرض کرے گا اگر آپ کو میری ضرورت ہی تھی تو آپ نے گزی سے آواز لگا لیا ہوتا میں سر کے پر آپ کے قدموں میں حابی رہ گیا ہوتا لیکن اس تاریخ بھرے ماحول میں آپ نے یہ ضرمت کیوں پھایا ماں پیار تھی اس کے سر پر دستے شفقت ڈال چوبے کرے گی میرے لار سن میں نے نومہ کی مشفقتیں اٹھا کر جوڑے اپنے شکم میں رکھا نومہ کے بعد میں نے اس رکھوں کو برداد کیا جن ڈھٹکوں کے مطالعہ میرے آقا نے شاہر فرمایا کہ اگر پوری عمر بیٹا ماں کی حضرت کرتا ہے تو بھی وہ ایک ڈھٹکہ کا حق عضا نہیں کر سکتا جو ڈھٹکے بچے کی سیدائی اس کے بخ لگا کرتے ہیں نہ جانے میں نے اپنے ڈھٹکوں کو برداد کیا ہے جب تُو نے اس دنیا میں عدم رکھا تو میں یا اپنے جسم کی خون کی قطرے کو ڈھٹکا قطرہ بنا کر تمہارے ہرکوں میں ڈال کر تمہاری زندگی میں دوانہ ہی عطا کی ہے میرے لار لار کا سنناتہ ہو یا دن کا اجالہ جب تُو کبھی چیست آتا ہو تو میری ممتہ تُوہے اپنے پاہوں میں لے کر اچھینے سے سمجھا کے پیار کرتی ہوئی نظر آتی رات کی تاریکی میں اگر تُوہا ہو گائی اور داروں خطار ہوتا تو میں اپنے ہاتھوں سے ڈھُبا کر تیرے کان کے قلیب اپنا موں لے جا کر کبھی کرنے سے یبا پڑتی کبھی ضرورِ باق پڑتی کبھی سورہِ ناف پڑتی کبھی سورہِ اخلاف پڑتی کبھی سورہِ عظیم کی چلابت کرتے جن کرتی اگر تیرا رونا، سسکنا، بلکنا ختم نہیں ہوتا تو میں اپنے آنکھوں میں آنکھوں کا اثر علا کر اپنے آنکھوں میں پوچھ کر رکھ حضور عزیزہ تیز کرتی تھی مولا تُو نے جو میری گروڑ میں چار سا سرزادہ دیا ہے اُس کے لبوں پر مسکرہ ہٹ لے دے میرے لال میں نے اپنا سارا سرمایا سارا احساسا تمہاری پروریسوں پرداب اور تمہاری نشور نومان کے لئے خرش کر دیا ہے سرزاد کرے گا امی اتنے احسان آپ کو جتانے کی ضرورت قوان پڑی ہیں ماں کہے گی میرے لال ضرورت یہ ہے کہ سماج میں ایک اپ آگل رکھی ہے بے وہ عورت ہے غریب سہلا کی حد اُس سے شاری کر لے میرا تفقل ہے میری قوم کا وہ جوان اپنی ماں کی منتہ کو جوٹیوں کی لوگ سے ٹھکڑاتا ہوا یہی رواب دے گا امی میں آپ کی منتہ ڈھوڑ کر ہراروں پھرسن کی دوری پر جانائی جن لگی تو گھڑا سکتا ہوں لیکن اپنی جن لگی کو سوڑا چپی اپاہی جو بے با اور غریب سہلا بھی چلی نہیں کر سکتا دن کے اُجارے میں اگر پاپ اپنے سائے احسانات کو چٹاتے ہوئے اپنے شہدادے سے کہے کہ میرے آج میری کمنہ ہے تو پھولی کردے شہدادہ یہی آباب دے گا تو میں آپ کی شپتیں پیجری کو چھوڑ کر تنہائی جن لگی تو گلان سکتا ہوں لیکن اپنے جن لگی کو سوڑا کسی اپاہی جو بے با اور کسی غریب سہلا کی کے ساتھ نہیں کر سکتا میں اپنے قول کے جوانوں کو آباب کہنا چاہتا ہوں پڑ تو آج سے چودہ سو پر پہلے یہ تو اپنے پچھلی تاریخ کیا رب چھوڑے ہوئے ماحول میں شہدادہ تھا جس نے اپنی پچھین سارا جوانی کی منزل میں قدم رکھا تھا جو تہرے سے بھی حسین تھا جو تردان سے بھی حسین تھا وہ اتنا حسینہ اور خوبصورت تھا کہ آج بھی جو اس سے محبت کر لیتا ہے اس کی سیر پر چلتا ہے جو رمانے میں حسین بنتا ہوا نظر آتا ہے جس کی صورت حسین تھی جس کی شام حسین تھی جس کا جو پہل حسین تھا جس کی خلوط حسین تھی جس کی جلوط حسین تھی جس کو قرآن میں رحمت العالمین کہا رہا محبت تو تمہارا رہا بھولئے جس کی قرآن میں تاہا و یعطین کہا ہے جسے رب نے یایہ المسمیر یایہ المجدسر کہہ کر پکاڑا ہے دوحی شہزادہ، غریبوں کا سہارہ، فیواؤں کا سرپراز اور یتیموں کا مابا اور ملعہ ہے لوگیتوں کو سوکھانے والا ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہے ہاں یہ ہے کہ اسے بھی ہم آمنہ کا لان کہتے ہیں ڈاگی حریمہ کا نورِ نظر کہتے ہیں حضرت عبداللہ کا لختِ جگر کہتے ہیں جو نبیوں کا تاجنار ہے انہیں ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں وہی رسول اپنی بھٹی سالہ جوانی کی منزل میں ادم رکھتے ہیں اور عرب کی نیاپاک چہدیب ان کے نگروں کے سامنے ہیں عرب کی سرزمین پر اگر کوئی عورت بیبا اور بیدھوا ہوتی تھی تو وہاں کی نیاپاک چہدیب یہ تھی کہ لوگ اسے پاک پانا ہوا بھاگے جانتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی سفر کرنے کے لیے نکلتا اور کسی بیوہ کو دیکھ رہتا تو وہاں اینا نے سفر سرب کر دیتا تھا کوئی دکان کھوڑنے کے لیے جاتا اور اُس پر نگر پہ جاتی تو اپنے یہ پورا دل منہور سے شکر کرتا تھا ایسے پھر ستر ماہول میں اس جوان نے اپنی جوانی میں للکان کر ہوئے عرب کے نازانوں کو نہیں کہا تھا اگر اگر میں رہنے والے تنید چپت انسانوں کو سرو نہ ہو کیونہیں تو دوباروں کو دیکھنا پاک پانا بھاگے جانا ہے محمد عربی حضی رسول قبرا کو نکاف میں لاکر سوراگر منا سکرہ جانا ہا ہے میری رسول نے اپنی دنیس سالہ جوانی میں چاریس سالہ خدیدہ سل کبرہ سے نکاح فرمایا آج آپ نے اپنے ماحول پر نگر ڈالیے تو اس لتیرے پروک کریں گے کہ لڑکا اگر پتیس سال کا ہے تو اس کے لئے بائیس سالہ سہزادی چاہیے لڑکا اگر بیس سال کا ہے تو اس کے لئے اٹھارہ سالہ سہزادی چاہیے لڑکا اگر اٹھارہ سال کا ہے تو اس کے لئے سولہ سال سولہ سالہ دو جزر دارات کے ہیں مگر میرے مصطفیٰ نے اپنی پتیس سالہ جوانی میں چاریس سالہ خدیدہ سل کبرہ سے نکاح فرمایا آپ نے ایسا کیوں میں اپنے مقدس علمہ کے سلو کی جھوڑ کو تہلے گا غالبت جب یعنیدہ پیش دروں گا تو ہمارے یہ پاس آر علمہ کا جواب ہوگا سل کاریل کیلئے نہیں معلوم مصطفیٰ نبی بن کر آئے تھے اور جو نبی بن کر آتا ہے وہ روائے کی تحڈیم کے ساتھ میں اہی تھا بلکہ زمانے کی پتیس چہدیب کو صالح اور اسے حق ماں دفت لانے کے لیے اپنی حقین اور خوبصورت تحڈیب پر فرماتا ہے مصطفیٰ علی رحمت نے تقاضر نبویت میں وہ حقین اور خوبصورت تحڈیب پر فرمائی ہے لیکن اگر اصطاد علمہ احمد حضر علمہ صلی اللہ علمہ وآلہ وسلم حق 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 علمہ کی قدموں کو پوسع جتا ہوا اب کروں گا تو جواب یہیں ملے گا اگر نہیں بولنے آتا ہو گھوں گا پن ہے آپ کے اندر کو ہم کو یہ اگر بولنے آتا ہے تو سبحان اللہ ہوگی ہے اس لیے کہ یہاں سے میں نبی کا ایک ایک مجیدہ سنا رہا ہوں مجیدہ سننے کا بھی سماگ ننے گا سبحان اللہ بولنے کا ہی سماگ ننے گا آپ پر آتے ہوئے رہا آئیں گے بلکاتی کوفیل سوڑ کی بارکت سے ہو جس کا لو آگے گے ہم حضرت اچانت کی آنپوں میں لگا گیا تو کھوئی ہوئی بینائی پر رہتا ہی ہے تو موسیل مصطفہ کی بارکت سے ہو جس رسول آنپوں کا آنگے تو کسی ملی کے سپن پر تک کے ناظمی داندیں تو اللہ ہو جسے اتا فرما دیتا ہے تو موسیل رسول کی بارکت سے ہو جس رسول آنپوں کا آنگے چیر کارابی کے ذریعے اپنا حکوم بھیج دیتا ہے تو جرک دائیں بائیں آگے پیتھے جو سمیت مخائدر آتا ہے اور اپنا ساتھ قدمی ناظر مصطفہ میں جا کر دبا کے جہاں کہتا ہے اصلاح کرو بھر سلامو حلیقہ یا رسول اللہ تو موسیل رسول کی بارکت سے ہو جس رسول آنپوں کا آنگے چیر کارابی رہنے والے پتھر کو گھم دیتا ہے کہ وہ پانی کسیل پر چلتا ہوا قدمی ناظر مصطفہ میں آ کر سلامی دیتا ہوا نظر رہا ہے تو موسیل مصطفہ کی بارکت سے ہو جس رسول آنپوں کا آنگے کہ حضرت جابیل کی سرونوں پتھوں کے جس میں ناظری پر دستے ناظری جانا تو دونوں بھی دور سلامت ہو رہے اور حضرت جابیل کے بچوں کے افراد پر صحابہ اکرام کے جنگائیں مبارک سنگل ہوئی حجیوں کو مطلع کر کے کنبی اللہ فرمایا ہے تو اللہ نے اس بطریوں میں نندگی کی نندگی پھونڈی ہے اور اس نندگی عطا فرمای ہے تو موسیل مصطفہ کی بارکتے ہو جس رسول آنپوں کا آنگے کہ میدان سہبہ میں دوبے ہوئے صورت کو حکم دیا ہے تو دوبا ہوا صورت پرے کالیا ہے وہ نادانہ بھلکہ دلی جس رسول کے لیے قطادہ کی بھیائی پڑھائی جا سکتی ہے جس رسول کے لیے حضرت جابیل کے بچوں میں جان کھائی جا سکتی ہے جس رسول کے لیے میدان سہبہ میں دوبا ہوا صورت پرے کالیا جا سکتا ہے میرا یقین اللہ ہے اسے ہماری قول کے لیے آیوں پھرمائیوں اور درقات میں تُبھی پیغان دیتا ہے اکتہو شماعت کی بیواؤں سے شادی کرو اس نیر سے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے تو میرے نبی کی سنت کا یموزلا ہوگا کہ شماعت کی نبی کے ایتے ہیں اگر آپ بولیں گے تو فائدہ آپ کا ہے نہیں بولیں گے پھر بھی ہمارا جو تصور ہے رسول کی بارکہ میں اور اللہ کے حضور جا کر عزیزہ پیس کریں میرا رب میں ایک جملے کو قبول کرنا لے گا تو میری مقصہرت کا سامان بہنگا لے گا اس لیے آپ بھی کم سے کم سبان اللہ بولنے تک کہ آپ کے بارے میں رسول سے جا کر رکھتی بارکہ میں عزیزہ پیس کریں اور آپ پاکھی بیان کریں گے اللہ تعالیٰ ہمتے سب کے آپ کو جنہوں تکا برمائے گا براہ شہر اگر قریب ہو تو میں اس وقت کس وقت میرے رسول نے اپنے پچیس سالہ جوانیوں پر منزل میں تجرب رکھ کر چاریس سالہ حضی جسر بگرہ پر نکاح میں لائے آیا ہے اس وقت ہمارے ملک کے اندرستان جس کی مشکی سے جس کے ذرنے ذرنے سے ہم پیار کرتے ہیں جسے آپ اندرستان اور دھارت کہتے ہو لوگ ہمیں بات جس کہیں بڑا پناہ کریں اور چیسی کریں پر کھاتے ہیں لیکن میں کبھی کبھی تھوڑے لفظوں میں کہتا ہوں ان سے منوں سے باپ آتی پھوئی دنیا میں کھوئی نہیں ہے اس لیے کہ انسان جب زمین پر رہتا ہے جو بھی بھارتی رہتا ہے جو زمین کے اندرستان رہتا ہے جو بھی بھارتی رہتا ہے ہم کہیں اس سے بڑا سبوٹھا ہے ہم کہاں پہ چیارہ پڑھتا ہے وہ لوگ جو بھول کچھ سے آ کر ہندوستان میں اپنی خونڈا گردی کی بازار کر رہے ہیں وہ لوگ ہمیں ہی جس نے اپنا لوگوڑ یکر بھارت کو آزادی کا پروانہ بھی رہا ہے اس ملکے ہندوستان کی چاریخہ پڑھنی اگروں کا سامنے رہے ہیں اس پر سمائے جاہریت میں چاریخ لیر سیجھے جب کوئی بھارت بیوہ اور پیدھوا ہوتی تھی تو اسے پتی کی کتاب پر جلا کر ستی کا بنا جاتا تھا میں بھول کنیا کو چیلے جل کے کہتا ہوں کہ بھولی کنیا میں بکٹیس ہرار مزا ہی ہے کسی مزا ہوئے کسی بیوہ کے مقام کو متعجیہ نہیں کیا ہے اگر بیوہوں کی ارمتوں میں کسی نے چیارہ چیار مزایا ہے تو وہ صرف میرا اسلام ہے اس نے بیوہوں کا نا سکتا ہے آج پوری جنیا کی بیوہوں پر بے خدور آئیت کی بیوہوں پر اسلام کا احبان ہے آج کچھ لوگ سیاستی چھڑکوں سے جو بابا کیا کہتے ہیں تو ہماری غیرت کو چینی چٹے ہوئے کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا چلا کے سنا سے کٹی جب ہندرسان سے پاس کیا گیا اس کا سماعہ بھارت کے پرائی منفرہ ساہا کھائے ہو کر منفرہ یہ کرتے ہیں کہ جب مسلم سمودھ آئیت کی بیوہوں کے لیے اس سال کا میں نایت تحفہ یہ کرایا ہوں اس وقت بھی میں نے آگا آپ جے ترون ہے کہا تھا جو آدمی اپنے دامن کو نہ دیکھ سکا وہ دو ہوئی تھی امیتوں کا پرجم کہاں پہ رہ آئے گا جب سے آپ کی شادی ہوئی چل مہینے کے بعد یہ کہ دو ہوئی چاہ کی نایتوں کا مہینے کا فش بہتنا ہے تو وہاں میں چاہیہ بھرے آئے گا ہروں کے لائے گا ہروں کے لائے ہروں کے لائے ان چیازوں کے لائے ہیں ایک چلیان 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 چلیانceğiz بیٹھی پڑھاؤ اور بیٹھی بتاؤ کہ آر میں تمہیں جو بیٹھیوں کی ارماتوں سے ہولیاں کھیلی ہے اب تک ہماری ادانت کاموچ ہے ورنہ مناسبت پور پتنا اور بھگر چب ہو پر جو بیٹھیوں کا اس پر سال کیا جاتا تھا اسے زیرے میں اگر کوئی کانور بناتا تو ایسا چاک کانور بنانا چاہیے کہ مانسر ہو یا ورنسر کا چندہ ہو ہو اگر پیٹھیوں کی ارماتوں سے ہولیاں کھیلی کا ہے اگر آج تک ہماری ادانت نے اس کے لئے بوئی قانون نہیں بنا ہے اور مسلم بیٹھیوں کے اس آف سے ان کے بھون زرزر کی چھوکریں پھاکا اس سے ہری چکان سے پرناکے رہے اور آج تک وہ چھوڑ ہیں اسلام وہ قانون ہے جو آج تک دوزہ دوبر پہلے بانا ہے وہی قانون قیامت کی سکت کرے گا دنیا راہے قانون بدیاں کہے گے وہ بدائی سے رہے وہ خود تو بدائی جائیں گے میرا قانون وہ رضا ہوتا ہے ہرے رسالت مسلکِ عالی حضرت حلیفہِ حضو شہرِ بحار عظہبِ اسلام ہرے تک دوزہ دیا ہے کائم ہو جائے جنسی سے اشارہ کرتے گا محبت کے ضرور شریف پڑھنی ہے محبت کے دوزہ گے